ہلو دوستوں اس ویڈیو میں بتاؤں گا 25 سے Most Romantic Turkish Series کے بارے میں جن کی سٹوری بہت زیادہ اچھی ہے اور یہ سبھی ڈراماز ہندی اور اردو میں آویلیبل ہیں اور بہت زیادہ پاپیلر بھی ہیں اور میں پہلے ہی آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس لسٹ میں بہت سارے نئے ڈراماز ہیں تو بہت سارے پرانے ڈراماز بھی ہیں اس کی اچانک سے ہوئی موت سے عمر بہت صدمے میں ہوتا ہے پر آگے اسے پتا چلتا ہے کہ اس کی منگیتر کا مرڈر ہوا تھا ڈائیمنڈز کے لیے تو یہ شو میں سسپنس رومینس اور ایکشن بھرپور ہے اور آپ اس ڈراماز کو کالا پیسہ پیار نیم سے یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں یہ سٹوری ریحان کی ہے اپنی ماں کے موت کے بعد وہ آنات ہو جاتی ہے اور آگے وہ اپنے انکل کے گھر میں آکے رہنے لگتی ہے آگے اس کی انکل کی ریکویسٹ کی وجہ سے ریحان ایمیر سے شادی کرنے کے لیے مان جاتی ہے پر آگے ایمیر اور اس کی ماں کی وجہ سے ریحان کی مشکلیں بڑھتی جاتی ہیں تو کیا ہوگا آگے جاننے کے لیے دیکھئے دا پرومیس ایم ایکس پلیر پر یہ کہانی زینب کی ہے جو غریب پریوار سے ہوتی ہے پر اس کی پروریش ایک امیر فیملی نے کی ہوتی ہے اپنی گراجیویشن کے بعد زینب کا بائی فرنڈ فاروق اس کی شادی کے لیے پرپوس کرتا ہے پر یہاں انٹری ہوتی ہے زینب کی اصلی ماں کی جو اس کی شادی مہندی سے کروانا چاہتی ہے تو آگے زینب کیا کرے گی یہ جاننے کے لیے دیکھئے مائی ہوم مائی ڈیسٹینی ایم ایکس پلیر پر علی ایک سرجن ہے اور اسے سیون سنڈروم کی بیماری ہے ویسے تو وہ ایک اچھا سرجن ہے پر اس کی منٹل کنڈیشن کی وجہ سے اس کی اپنے کولیکس اور پیشنٹس کے ساتھ اسے دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے پر یہاں اس کی ملاقات ہوتی ہے نازلین سے جو ہمیشہ سے ہی اس کی مدد کیلئے تیار رہتی ہے تو کیا ہوگا آگے یہ جاننے کے لیے دیکھئے میڈیکل رومانٹک ڈراما امریکل ایم ایکس پلیر پر یہ سٹوری سیرا کی ہے جو پڑھائی کے ساتھ جوب بھی کر رہی ہوتی ہے تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکے اسی بیچ اس کی ملاقات سیلم سے ہوتی ہے جو ایک رچ فیملی سے ہے تو آگے سیرا اس امیر سکول اور یہاں کے رچ سٹوڈنٹس کے بیچ کیسے وہ اپنی مشکلوں کا سامنا کرے گی یہ جاننے کے لیے دیکھئے می لیفٹ سائیڈ یوٹوپ پر اپنی بہن کی ڈیت کے بعد سہر اس کے بھتیجے یوسف کی بھیکبال کرنا چاہتی ہے کیونکہ اس کی بہن نے مرنے سے پہلے اس کے بیٹے یوسف کی ذمہ داری سہر کو دی ہوتی ہے پر دوسری طرف ایک پاورفل بزنس مین یامان جو یوسف کا چچا ہے وہ اس کی بھیکبال کر رہا ہوتا ہے اور اسے عورتوں پر بلکل اخیر نہیں ہوتا اسی بیچ سہر یوسف کو یامان کے گھر سے کیٹنے اپ کر لیتی ہے تو کیا ہوگا آگے یہ جاننے کے لیے دیکھئے لیگیسی یوٹوپ پر اس کہانی میں ایلوان اپنا گھر چلانے کیلئے سٹرگل کر رہی ہوتی ہے پر ایک دن اس کے بیٹے سلیم کا ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد ایلوان اور اس کی فیملی کو بہت سی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسی بھی سلیم کا ایکسیڈنٹ کرنے والا آتف آزاد گھوم رہا ہوتا ہے تو کیا ہوگا آگے جاننے کے لیے دیکھئے فوریور باؤنڈ وی آر اوڈی ٹی ایپ پر اویلیبل ہے یہ کہانی کزے کی ہے جو چار سال جیل میں رہ کے آیا ہے اس گناہ کے لیے جو اس نے کیا ہی نہیں اور یہاں اسے ایک شاکنگ بات پتا لگتی ہے کہ اس کا پیار جمرے اب اس کے بھائی گنے سے پیار کرتی ہے اور دونوں کی شادی کی بات چل رہی ہوتی ہے تو آگے کیا کرے گا کزے یہ جاننے کے لیے دیکھئے کزے گنے یوٹیوب پر ایک آنات لڑکا کورکٹ اپنے پیرنٹس کی تلاش میں جرمنی سے استان بلاتا ہے یہاں اس کی ملاقات جیلن سے ہوتی ہے پر یہاں کورکٹ کو اس کی فیملی کے لائف سٹائل دیکھ کے بہت غصہ آتا ہے اور اس سے پتا چلتا ہے کہ اس کی ماں کو اس کے کھوئے ہوئے بچوں کی کوئی پرواہی نہیں ہوتی وہ اپنی لائف میں خوش ہوتی ہے یہ دیکھ کے کورکٹ اپنی ماں سے بدلہ لینے کا ڈیسائٹ کرتا ہے تو کیا ہوگا آگے یہ جاننے کے لیے دیکھئے ایلی موشن ایپ پر اویلیبل ہیں یہ کہانی سیزر کی ہے جو سالوں بعد اپنے پتا کے گاؤں واپس آتا ہے اور وہ تحسین کورلوداک سے اپنے پتا کی موت کا بدلہ لینا چاہتا ہے پر اسی بیچ اس کی ملاقات سوہان سے ہوتی ہے جو تحسین کی بیٹی ہے تو آگے سیزر کیا کرے گا یہ جاننے کے لیے دیکھئے یہ بہترین ڈراما بریو اینڈ بیوٹیفل ایم ایکس پلیر پر یہ سٹوری ریان کی ہے جو ایک امیر اور پاورفل فیملی سے ہے ایک دن اس کے لائف میں میران نامی شخص کی انٹری ہوتی ہے جس کے بعد اس کی زندگی بدل جاتی ہے دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگتے ہیں پر آگے دھیرے دھیرے ریان کو میران کی سچائی پتا چلتی ہے اور اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ ایک جال میں پھس چکی ہے تو آگے کیا ہوگا جاننے کے لیے دیکھئے ہر جائی یوٹیوب پر یہ کہانی 1920 سے شروع ہوتی ہے یہاں آفیسر کرت سید کو شورا سے محبت ہو جاتی ہے جو ایک ریشن کی روائل فیملی سے ہے دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگتے ہیں مگر اسی بیچ یہاں ریشن کرانتی شروع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ان دونوں کو الگ ہونا پڑتا ہے تو آگے کیا ہوگا جاننے کے لیے دیکھئے سیف اور ہیا کی کہانی اردو فلیکس پر ہیزل اور کنان ایک دوسرے کو بہت چاہتے ہیں اور جلد ہی شادی کرنے والے ہوتے ہیں پر شادی سے ایک دن پہلے ایک بہت شاکنگ چیز ہوتی ہے یہاں ہیزل کو نا چاہتے ہوئے بھی زبردستی ایک بزنسمن ورول سے شادی کرنی پڑتی ہے اور اس کی وجہ کیا ہے اور آگے کیا ہوگا جاننے کے لیے دیکھئے بلیک پرل یوٹیوب پر یہ کہانی جانسو کی ہے جو ایک امیر فیملی سے ہونے کے باوجود وہ اپنی لائف میں خوش نہیں ہوتی اسی لیے وہ آگے ایک گروسری سٹور میں اپنی پہچان چھپا کے ایک ورکر بن کے جواب کرنے لگتی ہے اور یہاں اس کی ملاقات کریم سے ہوتی ہے اور دونا ایک دوسرے کو پسند کرنے لگتے ہیں پر ان دونا کا ساتھ ہونا اتنا آسان بھی نہیں ہے تو آگے کیا ہوگا جاننے کے لیے دیکھئے ارمان یوٹیوب پر یہ کہانی مریم کی ہے جو اپنے بھائی امیر کی بھیکبھال کرتی ہے پر ایک دن مریم کا پتا درمش جیل سے واپس آتا ہے اور آگے وہ چھوٹے سے امیر کو چوری کی عدد دالنے لگتا ہے ایک رات ایک بوٹ میں چوری کرنے کے دوران امیر اپنے اصلی پتا سے ملتا ہے جس کا نام لیونت ہے پر یہاں لیونت کو پتا نہیں چلتا کہ امیر ہی اس کا کھویا ہوا بیٹا ہے پر آگے کیا ہوگا جاننے کے لیے دیکھئے انڈیڈ برڈز یوٹیوب پر تو آپ آئیے جانتے ہیں ٹاپ ٹن رومانٹک ٹرکیش ٹراماس آف آل ٹائم کے بارے میں یہ کہانی دو الگ فیملیز کی ہے ایک طرف اپنا گھر جلنے کے بعد سہر کی فیملی اسطانبول آتے ہیں یہاں وہ کراجہ فیملی میں سیرونٹس بن کے رہنے لگتے ہیں پر آگے کیا سہر کو اسطانبول لانے کی اصلی وجہ پتا چل پائے گی جو اس کی ساس نرمن اس سے چھپا رہی ہے اور آگے کیا ہوگا جاننے کے لیے دیکھے ظالم اسطانبول یوٹیوب پر یہ سٹوری فاطمہ گل کی ہے جو مصطفہ سے شادی کرنے والی تھی پر ایک رات اس کے ساتھ ایک برا حاصل ہو جاتا ہے اور آگے وہ یہ ڈیسائٹ کرتی ہے کہ وہ ان گنے گاروں کو سزا دلائے گی جنہوں نے اس کے ساتھ غلط کیا ہے اور آگے کیا ہوگا جاننے کے لیے دیکھئے فاطمہ گل یوٹیوب پر یہ کہانی مریم اور سواش کی ہے جو اپنی اپنی لائف میں خوش ہوتے ہیں پر ایک رات مریم کی گاڑی سے ایک لڑکی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جس کے بعد ان سبی کی زندگی بدل جاتی ہے اور جس لڑکی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس کی موت ہو جاتی ہے اور وہ سواش کی فیان سے ہوتی ہے جس سے وہ جلتی شادی کرنے والا تھا آگے کیا کرے گا سواش جاننے کے لیے دیکھئے مریم یوٹیوب پر یہ کہانی بیتر کی ہے جس کی شادی ایک امیر بزنسمن آدنانس سے ہوتی ہے پر آگے یہاں بیتر کو بہلول پسند کرنے لگتا ہے شروعات میں بیتر بہلول سے نفرت کرتی ہے کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ بہلول ایک پلے بوئی ہے پر آگے کیا ہوگا جب یہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگیں گے یہ جاننے کے لیے دیکھئے عشق ممنو یوٹیوب پر اگیت اور ایمیر دو بھائی اپنے پیرنس کے ساتھ خوشی خوشی رہتے ہیں پر ایک رات ان کی دکان لڑ جاتی ہے اور سارے پیسے وہ کھو چکے ہوتے ہیں اور کیونکہ یہ چوری مافیا کے لوگوں کی دوارہ کی گئی ہے تو یہ صدمہ ایگیت اور ایمیر کے پتا سہ نہیں پاتے اور سوسائٹ کر لیتے ہیں جس کے بعد یہ دو بھائی ان لوگوں سے بدلہ لینے کا سوچتے ہیں پر آگے کیا ہوگا جاننے کے لیے دیکھئے عبرو یوٹیوب پر اس کہانی میں گونیش اپنی بیٹیوں کے ساتھ ازمیر سے استان بولاتی ہے یہاں گونیش کو ہالک سے پیار ہو جاتا ہے اور آگے دونوں شادی کر لیتے ہیں پر ان سبی سے گونیش کی پہلی بیٹی نازلی بلکل خوش نہیں ہوتی اور ہالک بھی ایک بہت بڑا راز چھپائے ہوئے ہیں تو کیا ہے یہ راز اور آگے کیا ہوگا جاننے کے لیے دیکھئے سنہری تتلیاں یوٹیوب پر اسلی جو ایک ڈاکٹر ہے ایک دن وہ ایک شخص کی جان بچانے کے لیے اس کا علاج کرتی ہے پر آگے اسلی ایک خون ہوتا ہوا دیکھ لیتی ہے جس کے بعد اس کے پاس صرف دو ہی آپشنز بچتے ہیں پہلا شادی یا دوسرا موت تو کیا چنے گی اسلی جاننے کے لیے دیکھئے سوال اشک ایزرا اور کریم ایک دوسرے کو بہت چاہتے ہیں پر اپنی فینانشل کنڈیشن کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے جلدی شادی نہیں کرنا چاہتے اور اپنا ریلیشنشپ کنٹینیو رکھتے ہیں پر اسی بیچ کل الگ ہیں ایک طرف زینب اپنے کام کو لے کر بہت اماندار ہوتی ہے پر دوسری طرف یلدیز امیر بننے کے خواب دیکھتی ہے اور ایک دن یلدیز کو امیر بننے کی اپرچنیٹی ملتی ہے تو آگے کیا کرے گی یلدیز جاننے کے لیے دیکھئے شجرے ممنو یوٹیوب پر کیمال اور نیحان دونوں ہی الگ فیملی بیگراؤنڈ کو بیلونگ کرتے ہیں پر ان دونوں کو پہلی ہی ملاقات میں پیار ہو جاتا ہے پر آگے کیا ہوگا جب نیحان کو اپنے فیملی کے ایک سیگریٹ کو چھپانے کے لیے امیر سے شادی کرنی ہوگی اور اپنی محبت کو قربان کرنا ہوگا تو کیا ہوگا آگے جاننے کے لیے دیکھئے endless love امیر بننے کے لیے تو یہ تھے وہ 25 most romantic ٹرکیش ڈراماس جو آپ کو ضرور دیکھنا چاہیے ان میں سے آپ کا فیوریٹ ڈراما کون سا ہے اسے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ایسے ہی ٹرکیش ڈراماس related ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تھانکس فور واشنگ